اسلام علیکم ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل یوٹیوب کو لے کے پورے پاکستان میں ایک ایسا شور برپا ہے کہ یوٹیوب پھر سے بند ہونے جا رہا ہے کیا یہ باقی صحیح بات ہے کہ یوٹیوب بند ہونے جا رہا ہے جو لاکھوں لوگوں کا روزگار یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے کیا وہ سارے بے روزگار ہو جائیں گے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اگر مسئلہ درپیش آ جائے تو اس مسئلے کو علنی کرنا جیسے ریسٹلی ابھی ہمارے الیکشن ہوئے ہیں تو موبائل کے سگنل جو ہیں وہ بند کر دئیے گئے ہیں کیونکہ سیکیورٹی خدشات تھے تو ہم نے موبائل کے سگنل بند نہیں کرنے تھے ہم نے سیکیورٹی کا جو مسئلہ تھا اس کو حل کرنا تھا جو ہم نے نہیں کیا ابھی اگر میں آپ کو لیپ ٹوپ کی سکرین پہ دکھا سکوں تو اے ایم پی کے سینیٹر ہیں بیرامن خان تنگی انہوں نے ایک قرارداد پیش کی ہے سینیٹ میں کہ پاکستان میں یوٹیوب ٹک ٹاک انسٹراغرام فیس بک ان پہ بہت زیادہ بے حیائی پھیلے آ جا رہی ہے اور ایسی ایسی ویڈیوز ہیں جس سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے تو ان ساری چیزوں کو بیس بنا کے انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ یہ جو سارے سوشل میڈیا کو پریٹ فارم ہیں ان کو بند کر دیں کیا حکومت کے پاس کوئی اس کا الٹرنیٹ ہے کیا حکومت ان سارے جو لوگ جن کو یہ بے روزگار کرنا چاہتی ہے ان کو جابز دیں گے کیا حکومت کے پاس اتنی جابز ہیں کہ وہ ان سارے لوگز کو سروائیو کر سکیں دوسری اینڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو یوٹیوب سے کتنے لوگ لاکھوں کروڑا روپ ڈالر جو ہیں وہ مہانہ کما کے پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں پاکستان کی معیشیت کو وہ سٹبل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پاکستان کے جو سینیٹر ہیں وہ اس طرح کی قرارداد پیش کر رہے ہیں جی کہ آپ سوشل میڈیا کو بند کر دیں یہ دوزار بارہ سے دوزار سولہ والا کام دوبارہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو دوبارہ سے اسی ڈگر میں لے جانا چاہتے ہیں کہ پاکستان واپس چلا جائے آپ اپنے پروسی ملک کو دیکھیں انہوں نے آئی ٹی میں کانت پہنچ گئے ہیں آئی ٹی میں اتنا انہوں نے سکوپ حاصل کر لیا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں اگر سوشل میڈیا پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جن چینل سے ہو رہی ہیں تو پاکستان کا جو آئی ٹی سیکٹر ہے وہ کیا کر رہا ہے ان کو اس چیز کو رکنا چاہیے وہ جو چینل ہیں جو ویب سائٹس ہیں ان کو کیوں بھی بلوگ کرتے وہاں سے یہ آئی ٹی نہیں کرنا ہے یہ سوشل میڈیا بند کر کے آپ اس کا حل نہیں دیکھ رہے ہیں اس کو حل نہیں بتا رہے ہیں آپ کوئی بھی پاکستان کی جو معیشیت کی صورتحال ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یوٹیوب جو ہے یا باقی سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ کوئی بھی بند یا بلوک نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان کی معیشیت بہت کمزور ہے اس وقت اور ہمیں بہت سارے ڈالرز کی ضرورت ہے تو اس لیے جتنے بھی یوٹیوبر ہیں جو یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ یوٹیوب دوبارہ سے بند ہو رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگ اپنے اتمران سے کام کریں اور بہت اچھا اچھا کانٹنٹ جو ہے وہ پروڈیوز کریں اور ایسی ویب سائٹس اور ایسے چینل سے اتناب کریں جو اس طرح کی ویڈیوز اور سوشل میڈیا پر پوست کرتے ہیں جن کی وعیے سے ہم سب بدناب ہو رہے ہیں تو تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ